ویورز بہت ہی مزیدار انڈا فرائی دال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو گئی ہے کرما گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی دیشی اکثر آپ نے ہوتل میں کھائی ہوگی ہوتلوں میں جہاں پہ تندوری نان وغیرہ ملتے ہیں وہاں پر آپ نے دال کھائی ہوگی بہت ہی دیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں آج بنا رہی ہوں انڈا فرائی دال تو یہ دیکھئے یہ سارے انکریڈینس ہیں یہ میں نے دال لی ہے تفیبان آدھا پاؤں میں نے دال لی ہے یہ میں صرف اتنی لوں گی پکاتے وقت جتنی مجھے ضرورت ہوگی میں نے اس کا ون ٹی سپون آپ یہ دیکھئے بیکنگ پاؤڈر میں نے فل ٹی سپون بھر کے اس میں ڈالا تھا اور اس دال کو دھو کر بھگو دیا تھا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر کا ڈال دیا تھا اس کو بھیگے ہوئے تقریبا ٹوائنٹی منٹس ہو چکے یہ دیکھئے یہ ادرک لیسن ہے میں نے ادرک لیسن کوٹا ہے پانچ جبیں میں نے لیسن کے لیے تھے اور دو ٹکڑے میں نے چھوٹے چھوٹے سے ادرک کے لیے تھے ان کو میں نے کھوٹ لیا تھا یہ چار اڈنے ہیں تین ٹی مارٹر ہیں دو میں نے میڈیم پیاز یہ دیکھئے اس طرح سے باری کلچوں میں کٹ لی ہے ہری مرچیں ہرہ دھنی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے حسبے ضرورت لیا ہے ایک تیز پاک ون ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک کا ون ٹی سپون زیرا ٹو ٹی سپون کٹی ہوئی مرچیں آپ حسبے ضرورت بھی حسبے ضائقہ بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون میتھی ہے سکھی میتھی ڈبے والی اور ہاف ٹی سپون میں نے حلدی کا لیا ہے تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ویوورز میں نے پتیلی کے اندر ڈال ڈال دی ہے اور چولہ جلا دیا ہے اس میں مجھے پانی کم لگ رہا ہے تو یہ دیکھئے میں یہ پانی ٹالوں گی حسبے ضرورت آپ نے پانی ڈال لینا ہے اس ڈال کو میں تقریباً ٹوئنٹی منٹس کے لیے ہلکی آج پر گلاؤں گی اس رش کے لیے چنے کی ڈال کو فل اچھا سا گلہ ہوا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو چلیئے میں اس کو جو ہے وہ کور کرنے لگی ہو ٹوئنٹی منٹس کے لیے ہلکی آج پر ڈال پکے گی یہ دیکھئے میں آپ کو ٹیمارٹر کاٹنے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو کس طرح سے ٹیمارٹر ڈال کے مسالے میں ٹالنا ہے اس طرح سے آپ بلکل باریک باریک اس طرح سے کاٹیں گے تو اچھا سا پھر ہمارے پاس ایک سمودھ سا مسالہ آئے گا گریوی بہت اچھی بنتی ہے ورنہ دال گل جاتی ہے سب چیزیں گوش وغیرہ گل جاتا ہے لیکن ٹیمارٹر جو ہے وہ ثابت رہتا ہے اور گلے میں اس کو مشکل ہوتی ہے اور اچھی سی گریوی بھی مسالہ بھی نہیں تیاد ہوتا تو آپ یہ دیکھئے اس طرح سے ٹیمارٹر کاٹیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا مسالہ بہت ہی سمودھ اور اچھا سا بنے گا کڑھائی میں نے چولے پہ رکھتی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی کھی میں کھی یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو آئل یوز کرنا ہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ 2 ٹیبل سپون کھی کے لیے ہیں آج میں تھوڑی بڑھاؤں گی چولے کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز اور موز جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے میں نے میڈیم سے بھی ہلکی آنچ پر پیاز کو براؤن کیا ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر ٹیمارٹر موسیقی 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 کٹی ہوئی مرچیں ہلدی میتھی تیز پاک اور نمک میں نے لیا تھا مسالوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کھانا ڈال دوں گی اس میں اچھے سے اس کو مکس کر کے بھونت سٹارٹ کرنا ہے موسیقی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو کور کر کے ٹین منٹس کے لئے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے گل جائے یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ گھنائی پر آ رہا ہے میں ڈوئی کی مدد سے مسالہ کو بھونوں گی ڈوئی سے بھوننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مسالہ بہت اچھا سمودھ سا ہو جاتا ہے اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں کل رہی جیسے تماؤر بغیرہ کو آپ اس طرح میں میش کر سکتے ہیں تھوڑی سی دیر اور میں پکاؤں گی ہلکی آنچ پر مصالہ مصالہ اچھے سے دیکھیں بھون رہا ہے وہ اچھے سے بھوننا ہے مصالے کو منٹر Britney بھوننا ہے موسیقی 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 اگر آپ کو میری یہ ریسپیز اچھی لگنی ہے تو میری ریسپیز کو آپ ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں میں نے فل آنچ کر دیئے ویورر فل آنچ پہ اس کو بس فرائی کر لینا ہے اور یہ ویڈی ہو چکی ہے موسیقی